ایڈی جی زون اکھل کمار آپریشن سو درشن کو لے کر جنپت کے ویپاریوں و ویپارشتوں کے ساتھ این ایک سی بھون کے سباگار میں بودوار کو بیٹھک کی جس کے سمبند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے بتایا کہ آپریشن سو درشن کو نشے کے ورود ایک ابھیان کے روپ میں شروع کیا گیا ہے جس کے سمبند میں ایک ویپک گوشٹی کی گئی ہے جس میں سبھی لوگ نے بھاگ لیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ابھیان کو سفل بنانے کے لیے ڈرگز کی تذکری اور آنے والی نئی پیڈی کو اس کے دوش پرباہوں سے کیسے بچایا جا سکے اس کے لیے سبھی نے اپنا یوگدان دینے کے لیے شپت لیا ہے اور امید ہے کہ ہم لوگ اس کو روکنے میں پوری طرح سے سچھ ہم ہوں گے اس اوثر پر سدر سانسد روی کشن مہا پاور ڈاکٹر مانگلی شیرواستہ آئی جی جے رویندر گوڑھ ایس ایس پی ڈاکٹر گوڑھو گروہر ایس پی سٹی کرشن کمار بشنوی ایس پی ساؤتھ ارون کمار سنگھ ایس پی نارتھ منوش کمار اوستی سی ایم او ڈاکٹر اشتوش کمار دوبے سی او کینٹ یوگین سنگھ سہیت انی لوگ موجود رہے اس میں سکری ہے اس ناتے میں چاہوں گا کہ اس گوشتی کے بیسے پروبارتن کے لیے میں ان کو ہی آمنتک کروں تو میں بریش لوگ کی حرومت سے میں انہیں آمنتک کرتا ہوں کہ فیلد میں وہ کام کر رہے ہیں تو بیسے پروبارتن اگر وہ کریں گے تو پوری گھرائیوں سے چیزیں ہمارے سامنے آئے گی ہمارے لوگ پیئے سانسر جی یہاں اولپ تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے درگس کے مشہر میں پارلیمنٹ میں بہت مجبوتی سے رکھا تھا جس کے مشہر میں وہ خود بتائیں گے آپ گوگل بھی کریں گے تو اس کے باتے جب تک ملے گا ہمارا سہب آیا گیا ہے کہ سانسر جی جو اس مشہر کو بڑے اچھے دھنگ سے جاتے تھے اور بامبے میں اور بولیور کے سطح پر اس مشہر کو گہرائی سے جانے والے اور اس کے جو پڑی نام ہے اس سے وہ چندت ہو کے اس مشہر کو پارلیمنٹ میں اٹھایا وہ یہاں اپستیت ہے میں اپنا بات کروں گا کہ انہوں نے اب سمیہ میں یہ سمیہ دیا اور یہاں وہ اپستیت ہے یہ ایک مشہر ہے جس میں ہم سب کو لگ رہا ہے ابھی تک جو ہماری سٹرائیجی رہتی ہے رکس میں آپ نے دیکھا ہوگا جائے نارکوٹک سنڈرول بیورو ہے یا اکتہ پردیس خلیس ہے ہم لوگ سپلائی سائنٹ پر فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے سپلائیر کون کون لارہا ہے اس کو اٹھاتے ہیں بند کرتے ہیں اس کے اقلاق کاروائی کرتے ہیں یہ ایک صدر پرتیاں کئی سالوں سے چل رہا ہے اور یہ اتنا سٹراؤنگ نیٹورک ہے اس میں اتنا جارہا ہے سٹراؤنگ انسینٹیلز ہے کہ تمام پریاسوں کے بعد جو سپلائیر ہیں وہ لگے رہتے ہیں تو یہ منی انسینٹیلز اس میں بہت کھائی آگی ہیں جو یہ تھا ہماری سپلائیر سائنٹ سٹراؤنگی کافی سوچنے کے بعد ہمیں لگا کہ ہمیں ڈیمارڈ سائنٹ سٹراؤنگی پر جانتے ہیں کہ یوزرز کون ہے سپلائیر سائنٹ تو چلی رہی اور چلتی رہی وہ ہماری پراتمک کاریو پر بنا رہے گا یوزرز جو ہیں وہ ڈیمارڈ سائنٹ ہیں کہ آخر ان کو یوز کون کر رہا ہے کیا آپ ان کو جانتے ہیں کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں یوزرز کیا کلی گیڑا میں ایک چھوٹی سی لوٹ کی گھٹنا ہوئی میں نے اپنے بندے کو بھیجا وہاں پر اور پتا چلا کہ وہ موبائلیا چین پیچھا تھا وہ بندہ سمیک آدھی تھا چھوٹی موٹی جدنی لوٹ ہوتی ہیں چھوڑیاں ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سمیک سے جو آدھت ہوتا ہے میڑک ریکٹی میں اس کو کہتا ہوں کیونکہ وہ ایک بیماری ہے سمیک سے لدھ لگنا کوئی سمیک ہو چلاس ہو کوئی بھی نشاہ ہو جب وہ لدھ لگ جاتی ہو پیڑی تو بیمار ہو جاتا پھر اس کو وہ لدھ کو پوری کرنے کے لئے اس کو پیسے کی ضرورت پڑ دیا اور اس کو لدھ پیسے کی چاہ اس کو پھر یہ چھوٹے موٹے قرائم دراتے ہمیں بات دینا چاہتا ہوں تو آج جنمنچاسیر ہمارے بیر صاحب جنبا بھی آپ نے سنا اور بھی سجن پر تھی پیڑی جی صاحب اکھل جی کے بارے میں جتنے شب ہوں اپنے کام ہیں آئی جی ہمارے جی روکنٹر کی ہیں ہمارے آندھرہ پردیش کی میں تلو فلمیں کرتا ہوں تو یہ مجھے مطالہ شیوارٹی کے نام سے جانے جب آندھرہ پردیش میں جائیں گے جو میری فان پھولئی اتنی ہے ہمارے سس پی بہت ہی ہینڈسوم گرٹی کا بھوچ پھلے ہوتے جا رہے اور ہینڈسوم ہوتے جا رہے ہیں شریف گورب گورب کی اور ہمارے اور ہینڈسوم سے میں سوالت کرتا ہوں شیر آدھار پانٹی کی بات سنتی ہم کو بہت اچھا لگا پانٹی کی اس مومنٹ میں میں آپ کو بہت سالی بات دے گا اور دیکھیں بات اب گوھر سے سنیے میں پارلیمنٹ میں جب چھنوں کہ یہاں سے گیا تو میں نے پارلیمنٹ کی مجھے کسی نے کہا کہ آپ لائبریری میں جاؤ پارلیمنٹ کی میں لائبریری میں گیا بہت بھائی لائبریری پارلیمنٹ کی بہت بڑی لائبریری مجھے کہا میں نیا تھا مجھے کچھ گیاں نہیں تھا تو مجھے کہا کہ تھوڑا پڑھنا ہوگا اگر بولنا بھی بھی وہاں وہ ایسی صاحب بھی رہیں گے وہاں سشیت حضور بھی اپوزیشن میں سارے بدھی جی بھی فیدوان بیٹھے ہیں کیسے دیویٹ کرو گے اور ساری لوگ کچھ انٹیلیکشنز بھی ہیں کچھ میرے سینئر بھی ہیں اور کبھی کبھی بادنیوال بھی ہو جاتا ہے تو ہم کو اس کے لئے پڑھائی بھی کرنا ہے ضروری تو وہاں پڑھنے لگا پڑھتے پڑھتے ہیں میری نظر ایک کتاب پہ پڑھیں جو ڈرگ سے اور میں یہ میرا فیوریٹ سبجک رہا ہے میں آج آپ لوگ کو بتاتا ہوں ڈرگز میرا فیوریٹ سبجک اس لئے رہا کی میرے بہت سارے مطر جن کی مرتی ہوگی تو میں نے اس ڈرگز کو بہت قریب سے جانا میرے سینما انڈسٹی کے بہت سارے مطروں کی مرتی ہوگئی کچھ لوگ ایڈیٹ ہوگئے کچھ لوگ نئے سوسائیڈ نہیں کر گئے تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ میرے دل پر کتنا بڑا خاؤ تھا آگھات تھا شنے تھا ایک ایمٹی نس تھا اور میں سوستا تھا کہ لوگ ڈرگز کیوں لیتے ہیں میں نے سینما میں کیا میں نے بھی ایسے رول کیا کہ یہاں پہ سگریٹ پینا ہوگا یا شراب نکلی شراب ہم کو ایپل جوز دیا جاتا ہے سگریٹ پینے والے شوٹس ہوتے ہیں وہ سب ہم کو ہمارے سینما کا پارٹ ہیں میں نے کہا وہ حصہ تھا ہمارے چاپ کا تو ہم نے سب کیا ڈرگز والی فلمیں بھی کیوں گی کوئی جہاں پہ ڈرگز دکھایا جا رہا ہے کہیں سمگل ہوگے تو اس پر یہ چرچہ جاتی ہوگی میں نے شوڑنگ کے سینٹ پہ کی لوگوں کو کہیں پہ دیکھا ہوگا کچھ نشاہ کرتے ہوگی کہیں پارٹیز میں بھی میں نے دیکھا تو میں نے یہ میں ملتی تھا میں نے اس کی پڑھائی کی تھوڑا سا پڑھ کے میں پارلیمنٹ میں گیا پھر میں نے پوچھا کیسی اپنے سینئر میں تو اسے پارلیمنٹرین سے کیا تبھی ڈرگز پر یہاں پاتھ ہوگی کہ اپنے نہیں وہ نہیں بات کرتا میں نے پارلیمنٹ میں ستر سال سے کسی نے ڈرگز پر چرچہ نہیں کی جبکہ کوکین نے بھارت پر خبزہ کر لیا تھا انیس سو ساٹھ ایک ڈرگز ہے اس کا نام کوکین انیس سو ساٹھ میں وہ بیٹلز وگرہ روک گروپ کے ساتھ بھارت پر اس نے ایڈری مان لیا اور ایک فیشن ہو گیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا دام مال ہوگا ہم ایسے بہت سارے کانے ہیں اس وقت ہی بھارت میں ڈرگز آ چکا دا chemical ڈرگز آپ گانجا چرس اس کو ڈرگز سمجھتے نہیں میں ایسے ایسے نام بولوں گا آپ لوگوں کے ہوش ہو جائیں آپ لوگوں کو ڈرگز کی نام بھی نہیں پتا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھی ڈرگز ہوتا ہے اور ڈرگز کرتا ہے اور ڈرگز کیوں لائے جاتا ہے بھارت میں ایسے سوی ڈکٹر گورو گروور نے کہا یہ بہت اچھا ایڈی جی اخیل جی نے ایک مومنٹ شروع کیا ہے آپریشن سودرشن جو ڈرگز بڑھ رہا ہے یا گورکپور یا پوروانچل کے چھتروں میں تو پجو مہارات جی چاہتے تھے اس پہ کنکش لگائیں ان کی لئے چنتہ کا بھی شہدہ کہ نیپال کے راستے یا پاکستان کے راستے بنگلہ دیش کے ناستے جہاں سے بھی ڈرگز آ رہا ہے ہمارے یوانوں کو کھوکلا کرنے کے لئے کچھ ویدیشی طاقتیں بھی لگی ہیں کیونکہ 65% آبادی ہے بھارت میں یوانوں کی تو اس پر کیسے انکش لگائیں کیسے ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں جانکاری دیں کیسے سکول وغیرہ میں کیسے اس میں ایک جہادی مومنٹ بھی ہو سکتا اس ڈرگز کے دورہ تو اس کو سمحان لے کے لئے آج ایک بہت اچھی ایک بیٹھک ہوئی جہاں پر ہر ورگ کے لوگ تھے ہمارے پارشت گھنڈ تھے ڈاکٹرز تھے پولیس آفیسز تھے وولنٹرز تھے اور وہاں پہ آج ہم لوگ نے اس کی چرچہ کی تو آج یہ بہت ہی مجھے بھی اس سوائم ایک بہت اچھی فیلنگ آئی چونکہ میں نے ڈرگز ایشو کو پارلیمنٹ میں اٹھایا تھا اور یہ مدی پہ میں نے کافی رسرچ کیا ہے تو مجھے اس پر بولنے کے لیے آج بڑا اچھا بھی لگا کہ میرے مومنٹ کو انہوں نے ایک نیا انجام دیا ہمارے سنسدی چھیتر میں گورکپور میں اس کی شروعات ہوئی جہاں ہم اپنے بچوں کو ہماری آنے والے پیڑھی کو اس ڈرگز نماز زہر سے بچائیں جو کی چاہتا ہے لوگ ویدیشی طاقتیں یا اندرونی کچھ طاقتیں کہ ہمارے بچے اس میں برباد ہو میرا دیش کھوکلا ہو ایسی طاقتوں کو روپنے کے لیے یہ موہیم شروع کی ہے جس کا نام ہے آپریشن سدرشن اب اس کو شروع کریں گے مہارا جی کو ہم ایک چٹھی لکھیں گے یہ ایک ریہاب سنٹر ہو اور ایسے بچے جو ناوالک ہیں اگر ڈرگز میں پکڑے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں سیلنگ کرنے میں پینے میں انہوں کے لیے جیل نہیں ہے ان کے لیے ایک ایسا ریہاب سنٹر ہو جہاں ان کو منو ویجیانک سائکلوجیکل ٹریٹمنٹ کیا جائے جہاں ہمارے بچے سدھر جائیں یہ بات ہم پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے اس کے لیے ریہاب سنٹر اور جانکار یہ مومنٹ اب بڑھے گا یہ کیا آندولن کے روپ میں رہے دیکھئے آج آپریشن سدھرشن جو کی جنپد غورکپور میں نشے کے ورد ایک ابھیان کے روپ میں شروع کیا گیا ہے آج اس سمند میں ایک بیعاپک گوشتھی یہاں سرکیٹ ہاؤس کے نقصی بھون میں آج یہاں پر ہوئی ہے جس میں جنپد کے ہمارے جو مانیہ سانسد جی ہیں میر صاحب ہیں ایڈی جی سر آئی جی سر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بی آئی ڈی کے پرنسپل صاحب سیم مو صاحب اور انہ مہانوباب یہاں پر اپستیت ہوئے سبھی نے اپنے بیچار اس سمند میں رکھے اس میں ہمارے مانیہ پارشدگن اور جنپد نے دی اور ہمارے پولس کے سبھی انسپیکٹرز یہاں پر موجود رہے اس ابھیان کو کیسے سپل بنایا جا سکے آنے والے دنوں میں یہاں پر ڈرگز کی تسکری ڈرگز کے استعمال اور نئی پیڈی کو اس کے دش پروہوں سے کیسے بچایا جا سکے اس کے لیے سبھی نے اپنا یوگدان دینے کا سنکلپ لیا ہے مجھے پوری آشا ہی نئی بشواس ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا یہ ابھیان بہت سپل ہوگا اور گورکپور جو کی آج پورے پردیش اور دیش کو ایک دشا دینے کی کی ستتی میں ہے اس کے مادیم سے بھی وہ ایک نئی جو یوجنا ہے یا نیا جو سنکلپ ہے وہ بھی ہمارا سپل ہوگا بہت سپل ہوگا